غزہ پر اسرائیل کے وحشانہ حملوں کا سلسلہ چودھویں روز بھی جاری ہے اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشانہ بمباری کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تین ہزار نو سو ہو گئی اور تیرہ ہزار پانچ سو سے زائد افراد زخمی ہیں فلسطینی قوام کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر مرنے والوں میں پندرہ ہزار سے زائد بچے ایک ہزار خواتین اور ایک سو بیس بزرگ شامل ہیں جبکہ تباہ امارتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ رضاکاروں کے لیے ملبے تلے دبے تمام افراد کو نکالنا ممکن ہی نہیں رہا قائد نون لگمیہ محمد نوازشیف کے لاہور میں شاندار استقبال کی تیاری مکمل کر لی گئی ہیں مختلف شہروں سے کافلے لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں نوازشیف نے شبازشیف اور مریم نواز سے ٹیلی فونک رابطہ کیا نوازشیف نے منار پاکستان کے جلسے کی تیاریوں اور انتظامات سے متعلق معلومات حاصل کی شبازشیف اور مریم نواز نے لاہور آنے والے کافلوں کی تفصیلات سے آقاہ کیا لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کی وجہ سے چار دہشتگرد ہلاک ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت کے علاقے میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا اور چار دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے اور اسٹریلی نے پاکستان کو 62 رنز سے شکست دے دی آئی سی زی کیکٹ ورلڈ کپ کے اٹھاروی میچ میں اسٹریلی نے پاکستان کو باہ آسانی 62 رنز سے شکست دے دی اور اسٹریلی کے 368 رنز کے حدف کے تاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 305 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی